اہل اسلام کو اللہ مالک نے دو عیدیں خوشی کے دو دن دیئے ہیں مسلمان انہی دنوں میں اسلام کے دائرے میں رہ کر خوشی مناتے ہیں اسلام میں کسی تیسری عید کا کوئی تصور نہیں ہے خاص طور پر کفار کے بدہبی تہوار کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ یہود و نصارہ یا کسی اور کافر کا کوئی ایسا خوشی کا دن منائیں اس میں شرکت کریں من تشبہ بقوم فہو منہم جو جس قوم کی مشابت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے تو یہ کفار کے تہوار وہ کرسمس کا تہوار ہو وہ نیو ائر نائٹ کا تہوار ہو یہ اسلام نے نہیں دیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے لوگوں کو خوشی کا دن مناتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا تمہیں اللہ نے اس کے بدلے میں دو دن عید الفطر اور عید الاضحا یہ دو دن دیئے ہیں یہ دو عیدیں ہیں تمہاری یہ دو خوشی کے دن ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو اس بات سے ڈرا دیا کہ جس قوم کی مشابت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا تو کسی کافر کے کسی مذہبی تہوار میں شریک ہونا اہل اسلام کے لیے جائز نہیں مالک کا فرمان ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعِدْوَانِ نیکی کے کام میں تقوی کے کام میں کیونکہ یہ بہت بڑا کفر کا تہوار ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ جللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہیپی کرسپس کہنا گویا سلیب کو سجدہ کرنا ہے اسی طرح یہ نیو ائر نائٹ یہ اسلام نے نہیں دیا ایک سال ختم ہو پہ مسلمان اپنے حالات کو دیکھتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں گناہ میں ہوں یا سواب میں ہوں میری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا حسن بسری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ہر ڈوپتے ہوئے سورج کو دیکھ کر میرا ایک دن زندگی سے اور ختم ہو گیا میں قبر کے ایک دن اور قریب ہو گیا تو پیارے بھائی اسلام کی تعلیمات پہ چلیے کفار کی مذہبی تہوار سے اپنے دامن کو بالکل الگ کر لیجئے آپ کسی کافر سے اچھا سلوک کریں اس کی اسلام نے دعوت دی ہے اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے اس نے گھر خریدا ہے اس نے گاڑی خریدی ہے دنیاوی معاملات ہیں حسن سلوک کیجئے مبارک بات دیجئے لیکن جہاں معاملہ ان کے مذہب کا آئے وہ مذہبی تہوار جو اسلام مخالف ہے جس کے تعلیم اسلام نے نہیں دی اس کو منانا اہل ایمان کے لیے جائز نہیں بعض لوگ یہ باطل شبہ پیش کرتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے ان کو اسلام کی دعوت دیں گے آپ اگر ان کے اس تہوار کو منا کر انہی کفریہ جملوں کو اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں تو کس اسلام کی آپ دعوت دیں گے اسلام پہ رہیے حسن سلوک کیجئے اور پھر دعوت اسلام دیجئے اللہ ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے